مگر بھی ہمائے ملک میں داخل کہیں بارش کہیں گہرے بادل برسنے کو تیار خیبر پکتونہا اور آزاد کشمیر میں بارش شمالی اور بلائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ زاری دیر بالا کے پہاڑوں نے سفید زادر روڑ لی وادیہ نیلہ وادیہ لپا میں برف بارش کے ہر سو سفیدی چھا گئی ملکہ کوہسار مری میں آج اور کل بارش اور برف باری کا امکان ہے میک میں موصفیات کا کہنا ہے کہ بارش اور برف باری کا سلسلہ بائیس پر بھی تک جاری رہے گی کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشنر نے کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی آروز اور ڈیاروز کے بیانات کلم بن کر کے تین دن میں ریپورٹ دیں گی ریپورٹ پر کمیشنر کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ہوگا شیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ ڈیاروز نے بھی سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چکھا کے تمام الزامات مسترد کر دیے کہا ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا کوئٹا میں ائرپورٹ روڑ پر کار موٹر سائکل میں تصادم حادثے میں تین افراد جامحہ کوتل کے قریب کوسٹل ہائیوے پر دو مسافر بسوں میں تصادم حادثے میں تین افراد جامحہ اور متعدد زخمی ہو گئے زخمیوں میں خاتین اور بچے ٹھیشا اور کھل کر کھیل روشنوں کے سلاب میں چوکوں چھکوں کی برسات پہلے میش میں اسلام آباد یونائیٹیڈ نے لاہور کلندرز کو شکست دے دی یونائیٹیڈ نے ایک سو چینوے رنز کا حدف باس آنے حاصل کر لیا ایونٹ میں آج دو میش کھیلے جائیں گے پہلے میش میں پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیائٹرز مددے مقابل ہوں گے شامی ملتان سلطان زور کراسی کنگز میں مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کمیشنر آبالپنڈی کے بیان کو ثبوت کے طور پر لے آئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد رہنماؤں کی پریس کانفرنس علی محمد خان کہتے ہیں ہمارا منڈٹ واپس کیا جائے کمیشنر کا بیان ہمارے موقف کی تاقید ہے کمیشنر نے سازش کے کردار بے نقاب کیے آپ سے گنا نہیں جاتا تو سکول کا بچہ بٹھا دیں وہ نتیجہ بنا لے گا بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ اقتدار میں آ کر فتح وقہ کا موڈل اپنائیں گے نون لیگ نے کمیشنر رابل پنڈی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں کمیشنر کا الیکشن کے آٹھ دن بعد ضمیر جاگا کمیشنر کا آٹھ دن کس سے رابطہ رہا کمیشنر کی ملاقاتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اس شخص کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے پنجاب حکومت نے کمیشنر پنڈی کے الزامات مسترد کر دیے وزیرالہ موسیل نقوی کا سخت نوٹس الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا الزامات کی انکوائری کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت وزیرالہ تلات عامر میر کہتے ہیں کمیشنر کی نفسیاتی حالت جانچیں گے خودکشی کی بات نارمل انسان نہیں کر سکتا لیاقت چٹھا نے کوئی ثبوت نہیں دیا کمیشنر رابل پنڈی لیاقت علی چٹھا کا الیکشن میں دھاندلی کرانے کا الزام کہا تیرہ امیدوار ستر ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے آروز نے شکست کو جیت میں بدلا نیز کانفرنس کے بعد کمیشنر آفیس سیل لیاقت علی چٹھا کو اخدے سے ہٹا دیا گیا سیف انور جب پاکو کمیشنر رابل پنڈی کا اضافی چارج مل گیا کوئی انتشار تشدد اور مہم جو قابل قبول نہیں انتخاب نتاج میں خدشات پر قانونی فورم سے رجوع کیا جائے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا سیاسی جماعتیں حکومت سازی میں مصروف ہیں امید ہے حکومت سازی کا عمل جلد اختتام پذیر ہوگا مرم نواز کو وزیراعظم پنجاب کی سیکیورٹی فراہم نامزد وزیراعظم کے لیے چار سکارڈ ایک جیمر ٹرافک پولیس کا پائلٹ مقرد نامزد وزیراعظم کو بولٹ پروف دو گاڑیاں بھی فراہم کی گئیں سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے حکامات پر فراہم کی گئی رائے وینڈ جاتی عمرہ میں بھی اہلکار تائینات ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کا احتجاج تراجی میں الیکشن کمیشن آفیس پر مظاہرہ اسلام آباد پریس کلپ کے باہر احتجاج ہوا مجھناوالا راولپنڈی فیصل آباد سکھر میں بھی مظاہرے کیے گئے پشاور میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج نامزد وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی شرکت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استیفہ مسترد مرکزی مجلس شورا کا امیر جماعت اسلامی پر مکمل اعتماد کا اظہار سراج الحق کی زیر صدارت اجلاس امیر جماعت اسلامی امارت کی پوزشن پر واپس آگئے موسن پنجاب کا شعبہ صحت میں تاریخی اقدام ٹیچنگ اسپتالوں کا ڈیجٹل ڈیٹا محفوظ بنانے کا فیصلہ آسپٹل منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم بنے گا طبی تحقیق میں بھرپور مدد ملے گی سرویسز اسپتال کی نئی ڈاگنوستک کے لیب و کلیکشن سنٹر بھی تکمیل کے قریب وزیراعلا کی ڈیڈ لائن میں نو دن باقی نئی اسپتال میں مریضوں کے مفت علاج کے لیے چالیس کروڑ جاری وزیراعلا موسن نقوی کا بیدیاں روڈ کا دورہ ایلیٹ اور ہائیوے پیٹرولن پولیس ہیڈکارٹرز گئے آفیسرز بلوک کیفیٹیریا کنٹرول روم اور دیگر شعبوں کا موینہ کیا وزیراعلا کا بابو سابو ٹول پلازا کا بھی دورہ ری موڈلنگ کا جائزہ لیا تامیرات سرگرمیوں پر پیشرفت پر گریفنگ دہشتگرد اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی غزہ میں النصر اسپتال میں اسرائیلی فوج کا چھاپا بجلی کی فراہمی موتل آکسیجن کی سپلائے منقطع کر دی آکسیجن کی سپلائے موتل ہونے سے پانچ مریض دم تون گئے فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی